اسلام علیکم ناظرین ناندر اردنیز میں آپ کا استقبال ہے چلے جانتے آج کی خبر موسیقی ہانرے بل سی ام سری چندر شیکر رہا ہو جی اس بار کشان کی سرکار اس بار کسی حال ہندوستان میں کشان کی سرکار آنا یہ سلوگن لے کے ہم آگے بڑھتے ہوئے تی آر سے آج بی آر ایس بن گئے ہماری پارٹی پہلی جو میٹنگ ہے یہاں پر ناندر میں لگانے کی اچھا ہوئی اس کر کے آج آ کے کہاں پر میٹنگ لگانا کہاں پر کس طرح سے کون سے روڈ سے سی ایم صاحب کو لے کے جانا ہمارے عدیقش بی آر ایس کے تو یہ ڈیسیڈ کرنے کے لئے آج ہم سب سدہ سے پربھنی سے اور ناندر کے سب سدہ سے مل کے آج دیکھ کر آئے اس بار حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں سب لوگ کیا چاہ رہے بولتا ہو ادھر کانگریس کو دیکھے ادھر بی جے پی کو دیکھے اب دوسری سرکار کو دیکھنے کے لئے آگے بڑھ رہے یہ ہنڈر پرسنٹ ہے کہ اس بار بی آر ایس سرکار بنے گی کیونکہ یہاں پر ویری سیمپل ہے کسانوں کے لئے کوئی سوچا نے پورے ہندوستان میں جو جو سکیم سے سی ایم صاحب لگائے میں آپ کو ایک ہی دو بات میں ختم کرتا ہوں کسان کو سکس منس کو چھ ہزار روپے دالنے کی گورنمنٹ کہیں پر نہیں ہے گریب بچی کے شادی کے لئے شادی مبارک اور کنیا لکشمی کے نام پہ ایک لاکھ سولہ ہزار روپے دینے کی کہیں پر بھی نہیں ہے ہندوستان میں یہ اگر کوئی اولڈ ایج والا ہے تین ہزار روپے دینے کی کہیں پر نہیں ہے صرف اونلی تلنگانہ میں ہے آپ دیکھ لیجئے تلنگانہ میں چوبیس گھنٹے کرنٹ رہتا چوبیس گھنٹے پانی آتا کہیں پر ہندوستان میں جہاں پر نریندر موڑی ہے گجرات میں وہاں پر چوبیس گھنٹے کا کرنٹ نہیں ہے وہاں پر چوبیس گھنٹے پانی نہیں آتا لیکن تلنگانہ میں چوبیس گھنٹے کرنٹ رہتا ایک بار بھی کرنٹ نہیں جاتا ایک منٹ کے لئے بھی نہیں جاتا تاکہ یہ پورا ہندوستان میں ہے اس طرح کی جو جو سویدھائیں ہم تیلنگانہ میں کر رہے وہ بتانے کے لیے ایک بی آرس پارٹی بنی اور پہلا جو میٹنگ ہے یہاں پر ہی لگا کے یہاں سے سٹارٹ کرنا چاہ رہے وہ شاٹلی میں ہم بی آرس پارٹی یہاں میٹنگ لگے گئے چالیس گاؤں چالیس گاؤں جو درماباد اور آس پاس کے جو بارڈر پہ وہ لوگ سب لوگ مل کے سی ایم صاحب کے پاس آکے ایک ریپریزنٹیشن دیئے کہ ہمارے کو تیلنگانہ میں ملا لو جہاں پر ہیلت کی ہے جہادہ تر لوگ درماباد سے ناندیڑ آنے کے لیے تکلیف ہوتی نہ یہاں سے آورنگاباد جانا یا بامبے جانے کے لیے تکلیف ہوتی مگر ناندیڑ سے ہیدراباد جانا بہت اچھی ہے وہاں پر میڈیکل فیسلٹیز بھی بہت ہے اس کر کے ہمارے کو لگا ہوگا ایک دو تین کنڈیشن لگا ہے لیکن جو بھی گاؤں یا نکالنا یا ملانا یہ تو سنٹرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے لیکن یہ ایک بات تو سچ ہے کہ سارے سارے سرپنچ وہاں کے اور جتنے بھی ایڈلر سے وہاں کے جو بجرگے جو جڈی پی ٹی سے آئے جو بلاک پریزیڈنٹ سے منصفال چیئرمنٹ سے وہ سب لوگ بھی بی آر اس میں جہنے ہونے کے لیے آ رہے بہت شاٹلی یہ سب لوگ جہنے ہوتے اور میں بول رہا آپ کے ناندر سے بھی بڑے بڑے ماہان ہستی بھی بی آر اس میں جہنے ہوتے میں آپ کو نام بتانا نہیں چاہ رہا کیونکہ ابھی چرچہ ہے چل رہی آگے بڑھ رہے ہوں ضرور یہاں پر بہت سا ایک ہوتا ہے صرف ایک ہی کاران ہے کہ تلنگانہ کا آپ کو سا بھی دیکھ لیجئے آپ سمارٹ سٹی کے پروجیکٹ لائے کریم نگر تلنگانہ فرسٹ ہے آپ پنچاد کے آوارڈز دیئے ہندوستان میں تلنگانہ ٹاپ ہے آپ الیکٹریکل کا آوارڈ دیئے تلنگانہ ٹاپ ہے آپ کوہن سا بھی آوارڈ لے لو تلنگانہ کوئی آتا اس کر کے تلنگانہ آگے بڑھ رہی ابھی تو چرچہ ابھی تو چالو ہوئی ابھی تو چرچہ چالو ہوئی سب لوگ پر سماؤ کے یہ لوکمت کے ممبر پارلیمنٹ ہے ان کا نام وہ لوگ بھی آ کے ملے اور بہت سے ایک سمیلے سے آئے کہاں سے اپنے باہر کے جتنے بھی مہارسٹہ کے ایک سمیلے سے سوگ لوگ آ کے مل رہے اچھا روز وہاں پر سبھائی چلتے جاری کہاں پر ہیدر آباد میں تلنگانہ بہون میں اب وہ بی آرز بہون ہو گیا بھارتیہ راستہ سمتی بہون بن گیا اس لئے چلتے ہی رہے ہیں اور آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں پنجاب کے اب جو فسٹ بی آرز کے کسان مور چادیاکس جو ہے وہ سردار ہے پنجاب سے ہے اب پوری کمیٹی پوری بننے کی ہے جہاں تک ہمارا خیال ہے کہ ہر سیٹ کے اوپر لڑے گی اور جہاں سے زیادہ سیٹ مہارسٹہ میں جیتے گی پارلیمنٹ کے الیکشنز اور اسیمبلی ایکشنز طورج دور ہے اس سے پہلے منصفال الیکشنز ہے ابھی تک گورنمنٹ یہاں پر منصفال الیکشنز نہیں لگائی نا ہی پنچات الیکشنز لگائی اور سال بھر سے کسی کا الیکشنز کے لیے آگے نیابڑری شریف ڈرکے ہی نا اس بار منصفال الیکشنز میں بھی ہم لڑنے کے لیے آگے آتے ہنڈر پرسنٹ آپ کو ڈاؤٹی نہیں ہے بی آر ایس الیکشنز میں لڑے گی کیونکہ ایٹسے جب تلنگانہ راستہ سمتی بنی ایٹسے پولٹیکلی اورینٹڈ پارٹی ہم کیا ہے لڑتے اور الیکشن کھڑتے جیل کو جاتے آپ کو معلوم سی ایم صاحب کتے دن جیل میں تھے آپ کو معلوم مہی کتے دن جیل میں تھا مہینوں بھر جیلوں میں رہتے تھے ہم جب تلنگانہ مومنٹ آیا جب اس کر کے ہماری کیا ہے پولٹیکلی اورینٹڈ رہتی ہم لڑتے اور الیکشنز بھی لڑتے ہم جو مانگ کے لیے لڑتے لڑتے الیکشنز بھی کانٹسٹ کرتے اس کر کے ہم آگے بڑھتے جا رہے آپ دیکھتے رہیے ہر الیکشنز میں ایک پولٹیشین کا ایک راج نیتی کا وقتی اگر پولٹیکس میں ہے انہیں الیکشنز آئے تو نہیں کھڑے تو انہیں پولٹیکس میں رہے نہیں کئی کپیل وہ پارٹی کئی کچھ جو الیکشنز نہیں کھڑو تھی پارٹی کا مطلب کیا ہے الیکشنز میں کھڑو نہیں نا آپ ہی بولیے نا کہ میں بتاؤ آپ کے مہاراستہ میں کیا کلیان لکشمی ہے شادی مبارک ہے پنشن دے رہے آپ کے پاس آپ کے پاس کیا آرگشری ہے وہاں پر کے ایک ایک سکیم دیکھو آپ میں بولتا تھا نا ہمیں کہاوات کہتے تھے پہلے زمانے بولتے تھے رام راجی بنانا اصل رام راجی بنانا بولتا تھا کیا ہے رام راجی کے میننگ کیا ہے یا کوئی کوئی بھی پیدا ہوا انہیں گجر گئے تک اس کی پوری سوویدہ ہے دیکھنا اس گورنمنٹ کا کامی رام راجی بولتے تھے اب ہم کیا کر رہے ہیں پیدا ہوا اس کا ڈیلیوری کے لیے آٹھ ہزار روپے ہم ہی دیتے کیسی آر کیج دیتے اس کو اور جاتے سمیں جو فرسٹ ڈیلیوری ہوتی اس کے ایک ساڑھی اور بچے کو ڈرس دے کے ہاسپیٹل ڈیچچارج کرتے گورنمنٹ ہسپیٹل سے جیسے انہیں بڑا ہوتا مینٹی سکولز بنا دیئے ہم لوگ تلنگانہ میں مینٹی سکولز ایک ہزار مینٹی سکولز کھولے کہیں پر کھولے کہیں پر بھی دیکھ لاؤ پورے ہندوستان میں گرکل پاٹ شالز کتنے کھولے ہم ہزار گرکل پاٹ شالز کھولے پڑائی فری کھانا فری ہاسٹل فری ایک روپیا دینا نہیں ہے صرف لاکہ بچے کو جہین کرنا ہے اگر مسلم بچہ ہے لاکہ اس کو کہاں پر جہین کرنا ہے مینٹی سکولز میں بچی ہے ضرور اس کو مینٹی سکولز میں اور گلٹس مینٹی سکولز بھی الگ بنا ہے اور کیا ہونا آپ کو جیسے بڑا ہوتا ہے اس کو شادی کرتے ہیں ہمیچے ایک لاکھ ایک ہزار سولہ روپے دے رہے نا اس کو شادی بھی ہو جاری اس کی اگر بڑھا ہو گیا پینشن بھی دے رہے ہیں اس کو 57 ایر سائے کی نیکی 3000 روپے پینشن میرے کو بتا یہ کہاں پر ہے کہاں پر کوئی پر ہندوستان میں کہیں پر نہیں ہے جہاں نریندر موڑی مکہ مانتری بانا پانچ بار وہاں پر نہیں ہے اب پردانہ مانتری ہے کہاں گجرات میں میں کوئی بتا یہ شریف مجب کے نام پر اوٹ لینا ہی نہیں ہے نا ہنڈر پرسنٹ ہماری کوشش ہے کہ مہانگرپالی کا جتنے ملسپال ایلیکشنز ہو بی آر ایس آنے کے لئے آگے بڑھے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت ہی خوشی کی بات تھی آج یہاں پہ ہم نے ہمارے سماج کے جو پڑوسی راجیہ تیلنگانہ کے سیویل سرویسے کے اوپر میں جو چیئرمنٹ پت کے اوپر میں ہمارے بھائی روین ایڈوگر رویندر سنگ جی نیت کی اس لئے ان کے یہاں پہ سبھی سماج بھائیوں کی اور سے حاجونی ساتھ سنگت کے اور سے ان کا ستکار کیا گیا ہے یہ ستکار ہمارے شک سماج کے جیشنگرک سردار لڑڈو سنگ جی مہاجن سردار مہان سنگ جی گاڑی والے رنجی سنگ جی کارڈگر اور سبھی سماج کے لوگوں کے سرپرستی میں کارکرم کیا گیا ہے اور ہمیں بہت تو گھر ہوئے کہ ہمارا ایک بھائی ایک اوچے پت پہ گیا ہے پڑوسی راج جتے لنگانا کے اور وہاں کے مکھے منتری شریچندر شکر راو جی کا ہم نے یہاں پہ آبھار بیک کیا ہے یہ کارکرم کو سبھی سماج کے لوگ بہت ہی جور شوروں سے ہوئے تھے اور سماج نے ان سے ایک اپکشا بھی لگائی ہے جو ہمارے گردارہ بوڑ کی وہاں پہ جمین جو ڈونیشن میں دی گئی تھی ورنگل میں اور وہ ورنگل کی جمین بھی آپ ماننی مکھے منتری جی کو بول کے گردارہ کے نام پہ کریں گے اسی ان کے اوپر میں ایک جمعہ داری داری ہے اس کارکرم کا آیوجن میرے چھوٹے بھائی گلویر سنگھ جی نواب اور سمی حجوری ساتھ سنگت کے اور سے کیا گیا تھا جی رحمیدر سنگھ جی کا بھلے جنم بھومی ان کی قریب نہ کرو لیکن کرم بھومی کچھ ایجوکیشن کا مادیہ ناندر سے رہا ہے اور جو جو ایڈوکیٹ کی پدوی انہیں باہل ہوئی جو ایڈوکیٹ کا کورٹ باہل ہوا وہ یہاں اس کے ویدی مہا ویدیلے سے انہوں نے لیا ہے اور گردارہ کے انہوں خوشٹل میں وہ رہتے تھے وہ کبھی بھولتے نہیں کہ میرا ایجوکیشن اور جو مان سمان جو گردارے سے ملا ہے حجور صاحب سے ملا ہے اس کے لئے میں یہاں کا بہت شکر گوجہ رہا ہوں اور جو پد پہ وہاں تک پہنچے اس میں ناندر کا بہت بڑا یوگدان ہے دیکھیں یہ سمان یہ ست پارٹی تو سیوگ کریں گے کیونکہ اتنا بڑا مان سمان ہمارے سمان کے ویکتی کو ملا ہے کیونکہ آپ دیکھتے یہاں بھی مہارشتری کے اندر میں بھی ہمارے سیخ سمان کے بڑے بڑے نیتر ہیں لیکن انہیں مان سمان یہاں نہیں ملا ہے اور یہاں کی سرکار ہمارے گردارابورڈ کے اندر میں بہت ہی زیادہ ہستک شیپ کر رہی ہے اس لئے ان کی سمبوٹ تو ان کو ملنے گا ایک سوک ٹکے ملنے گا حملہ خواتین اور عورتوں کے دیگر امراض بانشپن کے علاج کے لیے فیملی پلاننگ کی مشورات کے لیے بہترین آلات کی سہلت میں نارمل اور آپریشن سے بچوں کی پیدائش کے لیے اور زجگی کے ساتھ ساتھ عورتوں کے دیگر امراض کے علاج کے لیے خصوصی نظم کرلا کے ملٹی سپیشیلیٹی اور گورنمنٹ ہسپیٹل کے تجربہ کار ڈاکٹر خان سارا ندرت ماوین مٹرنیٹی اور نرسنگ ہوم چاولولہ کمپلیس ایج بی آئی بینک کے اوپر دیکھلو ناکا ناندیر ہمارے یہاں فرنیچر پلنگ سنگردان سوفا سٹ آلماری ڈائننگ ٹیبل کمپیوٹر ٹیبل اور دیگر کمپنیوں کے فرنیچر دستیاب ہے پروپرائٹر مولانا محمد شبیر احمد صاحب ڈیلیکس فرنیچر مول اینڈ ہوم اپلائنسز فروٹ مارکٹ کے سامنے مالٹکری روڑ کامتھا ناندیر فیشن ساری سینٹر میں دھولہ اور دھولن سے لے کر بچوں تک کے لیے بہترین ڈیزائن کے کپڑے موجود سلک ساری کانجیورم ساری بنارس ساری کارٹن ساری وہ ریڈی میٹ غرارہ شرارہ اور لانچہ پنجابی ڈریس مٹیریل جینز پیشٹ شٹ کے علاوہ کوٹ پینٹ شیروانی دستیاب ہے فیشن ساری سینٹر شرینگر ورکشاب روڑ ناندیر السلام علیکم میں آخر مردہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہوں گا رہے ناندیر اردو نیوز اور نیوز کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے